موسیقی انٹریسٹنگ بریک ڈاؤن آ رہا ہے جب میں سٹیٹسٹکس کو دیکھتا ہوں قطع نظر اس کے کہ دھانلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے قطع نظر اس کے کہ الیکشنز فیر ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے یہ بزاتے خود یہ جو آداد و شمار ہیں یہ ہمیں بہت کچھ بتاتے ہیں اور یہ اپوزیشن کی جو آپس کی نفرتیں ہیں اور آپس کے جو اختلافات ہیں ان کا کھل کر یہ جو ہے ایک مو بولا ثبوت ہے دیکھیں دلگت بلتستان میں ٹوٹل جو ریجسٹرڈ بوٹرز ہیں وہ سات لاکھ پینتالیس ہزار تین سو اکسٹھ ہیں سات لاکھ پینتالیس ہزار تین سو اکسٹھ اب جو ٹوٹل ڈالے گئے ووٹ ہیں وہ تھے تین لاکھ بیس ہزار چھیالیس ووٹس یعنی تین لاکھ بیس ہزار چھیالیس ووٹس جب پڑے تو ڈالے گئے ووٹس جو ہیں وہ بیالیس اشاریہ نو تین فیصد ہیں یعنی فورٹی تھری پرسنٹ تقریباً یہ ووٹس ڈالے گئے جو ایک بہت ہائی ٹرن آؤٹ ہے ایک تو بیسی ہم گلگت کو سمجھتے ہیں کہ جی ان کے الیکشن میں وہ گرمی نہیں ہوتی رولنگ پارٹی نے جیتنا ہوتا ہے لیکن جب اتنی تعداد میں لوگ ووٹ آکے ڈال رہے ہیں جب موسم کی شدت ہے برف باری ہو رہی ہے بارشیں ہو رہی ہیں اور منفی میں ٹیمپریچر ہے اور لوگ لائنز میں کھڑے میں ہیں عورتیں بھی مرد بھی بزرگ بھی تو یہ ان کی ایک کمیٹمنٹ ہے اپنے ڈیموکریٹک پروسیجر کے ساتھ اور اس پہ تو گلگت اور بلتستان کی عوام کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے لیکن اب ڈالے گئے ووٹوں کی تناسب آپ ذرا دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کل پڑھنے والے ووٹ جو ہیں جن کا تناسب جو ہے وہ اٹھائیس اشاریہ پانچ آٹھ فیصد بنتا ہے تقریباً آپ سمجھیں انتیس فیصد ووٹ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو پڑھے جو ڈالے گئے ووٹ ہیں ان میں سے آجا دوسری بڑی تعداد جس کی مجھے بڑی حیرانی ہے اور مجھے ابھی تک اس کا سمجھ نہیں آرہا وہ انڈیپینڈنٹ ہے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو پچاسی ہزار چار سو پچانوے ووٹ پڑے جو تقریباً ستائیس فیصد ووٹنگ ہے ٹوٹل جو ڈالے گئے ووٹ اس کا مطلب ہے کہ نہ پاکستان تحریک انصاف نہ پی ایم ایل این نہ پیپلز پارٹی نہ جے یو آئے نہ کیو لیگ کسی بھی جماعت کے اوپر لوگوں کو اعتبار اس طرح کا نہیں راج اس طرح کا ہونا چاہیے اور انہوں نے ازاد امیدواروں کو جا کے ووٹس دیے وہاں پہ یعنی اگر وہاں پہ ازاد امیدواروں کو ستائیس فیصد ووٹ پڑ جاتے ہیں اور وہ مین فریم پارٹی سے زیادہ ہیں تو یہ سب کے لیے ایک لمحے فکر یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا ان جماعتوں کے اوپر اعتبار جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرین سے لیے چھتہ ہزار ایک سو پانچ ووٹ یعنی چوبیس فیصد بنتے ہیں چھتہ ہزار ایک سو پانچ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرین کے مجلس وعدت المسلمین کو پڑھے ہیں گیارہ ہزار چار سو اٹھانوے ووٹ تقریباً چار فیصد ووٹ ہیں یہ آئی ٹی پی کو پڑھے ہیں سات ہزار چار سو چالیس ووٹ جیو آئی ایف کو پڑھے ہیں چھ ہزار سات سو چھتیس ووٹ یعنی دو اشاریہ ایک فیصد ہے یہ اور پی ایم ایل کیو کو پڑھے ہیں چھ ہزار چھ سو اٹھاسی یعنی دو اشاریہ سفر آٹھ فیصد ووٹ ان کو پڑھے ہیں اے ڈیو پی کو پڑھے ہیں دو ہزار چھ سو بارہ اور پی ایم ایل این کا میں آکھا بتاؤں کہ جس کا بڑا شور تھا وہاں پہ پچھلی حکومت تھی ان کی ان کو پڑھے ہیں چونتیس ہزار تین سو اٹھالیس ووٹ یعنی یہ گیارہ فیصد ووٹ ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر پی ٹی آئے کے ووٹس کو آپ لیتے ہیں اٹھائیس فیصد ووٹس جو ایک طرف آپ کر دیں آپ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی جے یو آئے اے ڈیو پی ان لوگوں کو اگر آپ جمع کرتے ہیں تو یہ ووٹس پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ تعداد میں ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ الیکشن انہوں نے لڑا ہوتا تو آج پی ڈی ایم کی حکومت ہوتی گلگت بلتستان میں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئے کو وہ اوورویلمنگ اس کی پاپلارٹی نہیں ہے جس کا ہم لوگ سمجھتے ہیں یا ہماری طرح کے لوگ جو پی ٹی آئے کو جنہوں نے سپورٹ کیا جنرل ایکشنز پاکستان میں وہ یہ سمجھتے رہے کہ پی ٹی آئے کی ایک اوورویلمنگ پاپلارٹی ہے تو ایسا نہیں ہوا اور دوسرا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ازاد امیدواروں کا جو ایشو ہے ازاد امیدوار وہ ہیں جن کو پی ٹی آئے نے الیکٹبل کینڈیٹ جن کو اندرون خانہ لڑائی جگڑوں کی وجہ سے ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا اور وہ سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سب کو فارق کر دیا وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ ایسے بھی انڈویجنز ہیں جو اپنی ذات اپنی برادری اپنے مسلک کی بنیاد پہ انتہائی پاپلر ہیں اثر سوکھ رکھتے ہیں جن کو سیاست کے دعو پیچ آتے ہیں اور وہ اپنے حلقے سے اپنی سیٹ جیت سکتے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ لنکڈ ہو چاہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ لنکڈ نہ ہو تو اگر ان لوگوں کے پر یعنی کینڈیڈیٹس کے اوپر بھی اگر آپوزیشن کی نظر صحیح ہوتی تو پی ٹی آئے کو اتنی یعنی دس سیٹوں کی مجورٹی جو ہے وہ اس کو ملنا ناممکن تھا ممکن تو دور کے پر ناممکن تھا یہ بھی ماننے کا بات ہے کہ پیپلز پارٹی والوں نے شور مچایا ہے بلاول بٹو زرداری نے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہمارے ووٹس کھائے گئے ہیں خاص طور پر پوسٹل بیلٹ کا وہ حوالہ دے رہی ہے کہ ایک رات کو کینڈیڈیٹ ہے وہ چار سو ووٹ سے جیت رہا ہے صبح جب اٹھا ہے تو وہ دو ووٹوں سے ہار چکا ہے تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ دال میں کچھ کال ہے بہت سے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کی شاید اس بات سے اگری کریں بہت سے لوگ ہیں ہو سکتا ہے جو ان سے ڈسگری کریں لیکن جو ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ یہ کہ پی ڈی ایم کو اگر الیکٹورل پلیٹ فارم کے طور پر سامنے لائے جاتا اس اتحاد کو تو پھر یہ پی ٹی آئی کو بڑی واضح طور پر شکست دے سکتے تھے اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گاوننس ضرور کمزور ہے پاکستان تحریک انصاف سے جو امیدیں وابستہ ہیں لوگوں کو وہ بھی پوری نہیں ہو رہی لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو اپوزیشن جمعاتے ہیں ان کا آپس میں اتنا یعنی ایک دوسرے پر اعتبار ہی نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر الیکشن الائنسز بنا سکیں اور وہ پی ٹی آئی کو ٹاف ٹائم دے سکیں اس لئے پاکستان تحریک انصاف میں بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگلے الیکشن بھی ہم نے جیتنا ہے ان کو اپنی گووننس سے زیادہ اور اپنی پپلارٹی سے زیادہ ان کو اپوزیشن کے ڈس رے میں ہونے کا یا توڑ پوڑ کا ان کو زیادہ ان کو اپنے اوپر اعتبار ہے کہ یہ کبھی اکھٹے ہوئی نہیں سکتے اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو یہ اگلے الیکشن میں بھی فارق نہیں کرا سکتے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے جو ان سے نراز بھی ہے جو ان سے دکھی بھی ہے وہ ان کے خلاف ووٹ نہیں ڈال رہا ابھی یہ بڑی ایڈوانٹیج ہے پی ٹی آئی کو کہ ان کا ووٹر ان کے خلاف ووٹ نہیں ڈال رہا وہ نراز ہو کے گھر ضرور بیٹھ رہا ہے وہ نراز ہو کے ان کو آڑے ہاتھوں ضرور لے رہا ہے لیکن وہ ان کے خلاف ووٹ نہیں ڈال رہا اسی طرح پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو کارکنان ہیں وہ اتنے پولرائزڈ ہو گئی میں ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے علاوہ اپنی پارٹی سے نراز ہو سکتے ہیں لیکن دوسری پارٹی کو مخالف پارٹی کو ووٹ نہیں دے سکتے تو اگر یہ الیکٹورل الائنس ہوتا اور ان کے جو ووٹرز ہوتے وہ ازاد ہوتے ایک دوسرے کو ووٹ دینے کے لیے تو یہاں پہ اپوزیشن جو ہے ایک بڑا میجر اپسٹ کر سکتی تھی اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ بہت ہی آپ سمجھیں کہ اللہ کی مہربانیوں سے گلگت بلتستان کا الیکشن جیت گئی ہے ونس اگین اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کو انتیس فیصد ووٹ پڑے ہیں انڈیپینڈنس کو ستائیس فیصد ووٹ پڑے ہیں پاکسن پیپلز پارٹی کو چوبیس فیصد ووٹ پڑے ہیں پی ایم ایل این کو گیارہ فیصد پڑے ہیں ایم ڈیو پی کو چار فیصد آئی ٹی پی کو دو اشاریہ تین فیصد جی ایو آئی ایف کو دو فیصد پی ایم ایل کیو کو دو فیصد اور اے ڈیو پی کو ایک فیصد کے قریب ووٹ پڑا ڈالے گئے ووٹوں کا تناسب بیالیس اشاریہ پانچ فیصد یعنی تیتالیس فیصد ویری ہائی ٹرن آؤٹ الیکشن کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے الیکشن ایس آباؤ ٹو ٹھنگز ایک کون لوگوں کو خوپ زیادہ دے سکتا ہے اور وہ خوپ کو ان کیش کیسے کر سکتا اور الیکشن کے دن پہ ان کو کیسے لا سکتا ہے کہ جو ووٹ میں کنورٹ ہو جائے سپورٹ ضرور ہوتی ہے لوگوں کی اس کو ووٹ میں کنورٹ کرنا آخری دو دنوں میں وہ سکل سیٹ ہے جو الیکشن میں ہر ایک کو نہیں آتی اور دوسری چیز جو ہے اس خوپ کے ساتھ ساتھ کہ کون رائٹ کینڈیڈیٹ چوز کرتا ہے کون رائٹ کینڈیڈیٹ کو بیک کرتا ہے کون رائٹ الائنسز مرجرز اور یہ ساری چیزیں کرتا ہے یہی الیکشن کا نام ہے کیا اپوزیشن اس سے سبق سیکھتی ہے اگلے ایک دو دن میں ہمیں پتا چل جائے گا جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا تینکیو فور ووچنگ انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ